اسلام علیہ وسلم اداز صغیر فاتمہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری مرہوم کی روح کو اصالفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبيبنا وحبيب الہ العالمین امام المرسل والصلاة والسلام وحباً والصلاة والسلام وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صلوات برمان ایک مرتبہ اور بلن ترسل برادران عزیز امرا موضوع گفتگو عنوان بحث مقام ختم نبوت اور انسان ہے اور اس بحث کے لئے تبرکن اور تیمونن جو آیت قرآنی سرنامہ کلام قرار دی گئی ہے وہ سورہ مبارک ایک کہف کی آخری آیت ہیں جس آیت میں ارشاد الہی ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں بس ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور پیغام وحی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے ایک معبود برحق اور اگر اس معبود برحق اس رب کی بارگاہ میں باریابی چاہتے ہو تو عمل صالح کا ذر خالص چاہیے عمل صالح کا نقد خالص چاہیے اور ایسا خالص کہ اپنے رب کی عبادت میں ذرہ بھر بھی شرک کو راہ نہ دو اس آیت کے ذمہ میں میں نے مکرر آپ کے سامنے عرص کیا کہ کئی مستقل ابوابِ گفتگو کھلتے ہیں کئی معرفت کی راہیں کھلتی ہیں لیکن ہماری گفتگو بہرحال حقیقتِ نبوت مقامِ ختمِ نبوت اور وحی و نبوت کے دلائل و برکات سے ہے وحی و نبوت کے دلائل و برکات کے جن کا انسان کو لازمی طور پر پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور جو انسان کی ضرورت ہے یہ بات میں نے عرص کی اور پھر عرص کر رہا ہوں کہ غور کریں جو لوگ انسانی مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں انسانوں کی مشکلات کا درد رکھتے ہیں وہ غور کریں ہمارے معروضات پر بھی اس لیے کہ اگر کہیں کسی درد کے مداوے کی تلاش ہوتی ہے تو یہ زد نہیں ہوتی کہ ہم اپنی ہی دوا سے علاج کریں گے اگر معالج مخلص ہے تو اس کا پہلا خلوص مریض کے ساتھ ہوتا ہے مریض کو اچھا ہونا ہے جس طرح بھی اچھا ہو پہلے سے جو حکمتیں اس کے پاس ہیں جو تدبیریں اس کے پاس ہیں جو دوائیں اس کے پاس ہیں اگر انہی دواؤں سے انہی حکمتوں سے انہی تدبیروں سے علاج ہو جائے بہت اچھا اگر وہ تمام حکمتیں کارگر ثابت نہ ہوں اگر وہ دوائیں بے اثر ہو جائیں تو ایک مخلص طبیب ہار نہیں مانتا وہ اور جستجو کرتا ہے کہ مریض ابھی موجود ہے مریض ابھی تڑپ رہا ہے مریض ابھی ختم نہیں ہوا درد ابھی موجود ہے تو ہمیں جستجو کرنی چاہیے تلاش کرنی چاہیے کوئی اور تدبیر پیدا ہو جائے کوئی اور حکمت پیدا ہو جائے کوئی اور دوا ہاتھ آ جائے جس سے اس کا درد ختم ہو جائے انسانیت تڑپ رہی ہے انسانی مسائل ہیں کہ بہتے ہی چلے جا رہے ہیں ہمارے اقتصاد کے ماہرین سیاست کے ماہرین سماجیات کے ماہرین مختلف زاویوں سے انسانی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فکر بشری پر تکیہ کر کے فکر انسانی پر تکیہ کر کے حل کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اگر مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں حل نہیں ہو رہی ہیں مشکلیں تو ہمارا معروضہ یہ ہے کہ اس بات پر بھی غور کر لیجئے کہ وہ صداع آسمانی جس کا نام وحی ہے اس پر بھی توجہ دے دیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمام مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ اس آواز کو نظر انداز کر دیا گیا اگر انسانی مشکلات سے کسی کو سروکار ہے تو اسے غور تو کرنا پڑے گا مختلف پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں پورے عالم بشریت کی بات کر رہا ہوں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں گونا گو مسائل ہیں سیاسی مسائل اقتصادی مسائل سماجی مسائل معاشرتی مسائل اخلاقی مسائل بیماریاں افلاس فاقر تنگ دستی بے امنی بے چارگی بڑھتی چلی جا رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے اس لیے کہ نجانے کتنے مقاتبیں فکر ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک ہے یا نہیں ہے اپنی 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 آئیڈیالوجی کے تحت اپنا اپنا سسٹم ڈیولپ کر کے سب آزما چکے قسمتیں مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نسخہ کیمیا جسے خالق انسان نے بصورت وحی بھیجا تھا وہی نسخہ کارگر ہو جائے ہمیں تو یقین ہے کہ ہوگا جنہیں یقین نہیں ہے ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آزما کر تو دیکھیں آخر عقل و علم کا تقاضہ اگر تجربہ ہے تو تجربہ کر کے ہم تو تجربے کی دعوت دے رہے تجربہ کر کے دیکھیں تمام نظاموں کا تجربہ ہو رہا ہے اس نظام کا بھی تجربہ ہونا چاہیے کہ جو نظام وحی پر استوار ہے وحی الہی وحی ربانی پیغام الہی اور وہ بھی وہ پیغام الہی کہ جو صرف ایسا نہیں ہے کہ پیغام دینے والا پیغام دے گیا ایسا نہیں ہے کہ پیغام دینے والا پیغام دے گیا نسخہ لکھنے والا نسخہ لکھ کر چلا گیا بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ یہ پیغام دینے والا یہ نسخہ لکھنے والا وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں اسی نسخے پر عمل کر کے دکھایا یثرب کو مدینہ بنایا اب مجھ میں سکت نہیں ہے میری خطاوت جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے کہ ان کیفیتوں کو میں واضح کر سکوں ہزاروں ورق پڑھئے گا جا کر تو پتا چلے گا یثرب کیا تھا اور لاکھوں ورق الٹیے گا تب پتا چلے گا کہ مدینہ کیا ہے یثرب کو مدینہ بنانے والا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسی وحی کی روشنی میں تو مدینہ بنایا تمدن کو پروان چڑھایا وہ تمدن جس میں آمن ہی آمن آفیت ہی آفیت راحت ہی راحت رحمت ہی رحمت وہ تمدن صرف بنیاد کیا تھی وحی حقیقت وحی پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وحی 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 ہے کیا وحی لیکن دنیا میں بہت سے حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے انبیاء کرام جو صاحب کتاب اور علو العزم ہیں اور نبی خاتم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حیثیت سے تسلیم کیا ہے کہ یہ لاغ گیورز تو دی مین کائنڈ انہوں نے تمام عالم بشریت کو قانون عطا کیا یہ تسلیم کرتے ہیں دنیا کے جو بڑے بڑے ماہرین تعلیم ہیں اور جنہوں نے دنیا کی اس دنیا میں لیگل سسٹم کے ایولوشن پر کام کیا ہے کہ کس طرقے سے قانونی نظام وجود میں آیا اور پروان چڑھا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام انہوں نے قانون عطا کیا ہے معاشرہ انسانی کو لیکن ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قانون از خود عطا کیا جو ان کے دل میں آیا وہ انہوں نے بنا دیا اور وہ ایک وقت کے لیے مفید تھا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قانون بنائیں یہ عام طور پر یہ فکر ہے کہ وہ اس وقت کے لیے تھا اور انہوں نے خود عطا کیا بے شک مفید تھا بہت اچھا تھا مگر بہرحال اسی حد تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے جو قانون عطا کیا وہ خود سے عطا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قانون عطا کیا وہ خود سے عطا کیا اگر وہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ انہوں نے عطا کیا وہ خود سے عطا نہیں کیا بلکہ کوئی اور تھا عطا کرنے والا جس نے انہیں عطا کیا انہوں نے سب کو عطا کیا اگر اس حقیقت پر یقین آ جائے تو پھر فکر بدل جائے گی پھر فکر بلکل منقلب ہو جائے گی اور نبوت کا عقیدہ وہیں مستحکم ہو جائے گا انبیاء کو یہ سمجھنا کہ اپنے اپنے وقت کے بڑے دانشور تھے اچھے لوگ تھے یہ بہت ہی بہت ہی عجیب بات ہے میں کیا عرض کروں ایک مثال دے دوں بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی بات میں نے وجود کی مثال تو دی ہی تھی کہ زمین کے پاس بھی وجود ہے اور پہاڑ کے پاس بھی وجود ہے اور انسان کے پاس بھی وجود ہے لیکن انسان کے وجود میں اور زمین کے وجود میں کتنا فرق ہے آج دوسری مثال دے دوں اسی سے ملتی جلتی انسان کی تعریف کیا ہے منطق میں لوجک کی کتابوں میں اریسٹوٹل سے لے کر آج تک یہ بار بار ریپیٹڈلی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ الانسانو حیوان الناطق انسان کیا ہے انسان حیوان ناطق ہے انسان حیوان ناطق ہے حیوان جنس ناطق فاصل یہ بات مشہور ہے تو انسان حیوان ناطق ہے جو بھی انسان ہے وہ حیوان ناطق ہے اب کسی کو صرف یہ کہہ دیجئے کہ جناب آپ بہت اچھے حیوان ہیں ناراض ناراض تو نہیں ہونا چاہیے آپ کی حقیقت علمی یہی ہے آپ کی حقیقت وجودی یہی ہے آپ حیوان ناطق ہیں اگر میں نے پذیرائی کے وقت کہہ دیا کہ یہ بہت امدہ حیوان ہے تو برا کیوں مانتے ہیں برا مانیں گے یا نہیں کوئی بھی ہو کوئی پروفیسر ہو کوئی دانشور ہو کوئی علامہ ہو کوئی مشتہد ہو کوئی وزیر آزم ہو کوئی پریزیڈنٹ ہو آپ حضیرائی میں کہیں آپ بہت اچھے حیوان ہیں آپ بہت بڑے حیوان ہیں کیسی توہین محسوس ہوگی حیوانیت میں مشترک ہیں حیوان کے ساتھ پھر بھی فصل ناطقیت نے اتنا بلند کر دیا کہ اب حیوان کا اطلاق کیا جائے تو توہین ہے اسی طرح نبی ہوتا ہے وہ انسانیت میں مشترک ہے آپ کے ساتھ مگر وحی نے اتنا بلند کر دیا کہ اب صرف انسان کہیے گا تو توہین ہے زمزد کوئی پاک inici prefer Decela بہت بہت بڑے حیوانیت مقیت ش usaیون، زمزد کوئی پر حیوانیت میں استرارہ مگر و حواتہ زمزدارہ مگر و حیوان و شامaben جس طرح ہم آپ کو ہرگیز 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 حیوان نہیں کہہ سکتے صرف انسان کہیں گے اسی طرح ہم ہرگیز 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 نبی کو عام انسان نہیں سمجھ سکتے وہ نبی ہیں وہ رسول ہیں نبی کی کیفیت کو نبی کی حقیقت کو ایک اور مثال دے دوں ذرا گناہ ہے خود میری طبیعت پر مگر دے دیتا ہوں ایک نابالغ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے جسمانی طور پر وہ ایک بالغ کی کیفیت سمجھ ہی نہیں سکتا لاکھ سمجھائیے لاکھ سمجھائیے وہ حقیقتیں وہ مطالب وہ معارف وہ منزلتیں زندگی کی وہ لذتیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لاکھ سمجھائیے کسی زبان میں سمجھائیے درک ہی نہیں کر سکتا چونکہ وہ وصف ہے وجودی وہ کمال ہے وجودی وہ کمال وجودی ابھی اس میں پیدا نہیں ہوا تو ناقص کامل کا تصور کر ہی نہیں سکتا وحی وہ کمال انسانی ہے جو عطا الہی پر منحسے رہے جس میں یہ کمال نہ پایا جائے وہ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا صاحب وحی پیغمبر اسی لئے کہا کہہ دیجئے کہ بس میں تمہارا جیسا انسان ہوں یوں نہیں ہے تمہارا جیسا انسان ہوں یوں ہے کہہ دیجئے کہ بس میں ایک بشر ہوں تمہارا جیسا دونوں میں بہت فرق ہے بس میں ایک بشر ہوں تمہارا جیسا مگر مجھ پر وحی آتی ہے اب فاصلہ بہت ہو گیا وحی آتی ہے یہ کمال وجودی وہ ہے کہ جو عطا الہی پر منحسے رہے وحی آتی اور اس کے بعد بتا دیا کہ وحی کیا آتی ہے اب یہ وحی جو آتی ہے یہ عطا الہی جو ہے یہ میں ارز کر رہا ہوں مسلسل آپ کے سامنے کہ یہ بربناء لطف ہے اور بہت سی بحثیں چھیڑتا ہوں اور پھر سمل جاتا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور ایک سنعت یہ بھی ہے میری گفتگو میں کہ جو بلند ہمت اہل مطالعہ ہیں وہ مطالعہ بھی تو کریں آپ بھی تو کچھ ورق گردانی کریں کچھ مطالعہ کریں اور براہ راست آپ کا معاشرہ کتاب سے جڑا رہنا چاہیے ہماری نئی نسل کو لوح قلم سے جڑا رہنا چاہیے بار قلم اٹھانا بڑی سعادت ہے بار قلم جس سے اٹھتا نہیں وہ نبوت پہ شک کرتا ہے قلم لوح قلم سے جڑے رہے ہیں مطالعہ کریں محنت کریں علمی معاشرہ رہے بارال بیسے چھیڑتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں کل خاجہ نصیر الدین توسی کی ایک عبارت آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی کہ البعثت و حسنت یہ بعثت نبوت رسالت یعنی نزول وحی ارسال کتب یہ اللہ کی طرف سے ایک نیکی ہے ایک لطف ہے ایک کرم ہے ایک بھلائی ہے بشریت کے حق میں اور کیوں ہے یہ اور لازم کیوں ہے اس پر لیشتما لہا علا فوائد کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہیں اور ان فائدوں میں بہت سے فائدوں کو سمیٹ کر دو فقروں میں ادا کیا ہے خاجہ نصیر الدین توسی نے ایک معاوضت عاقل فیما یدلو علیہ عاقل جن امور میں دلالت رکھتی ہے عاقل جن مسائل کی طرف رہنمائی کرتی ہے بالاستقلال مستقل طور پر خود بجائے خود نبوت اس کی تائید کرتی ہے وَاِسْتِفَادَةُ الْحُوکم فِي مَا لَا يَدُل اور عاقل جہاں دلالت نہیں کرتی رہنمائی نہیں کرتی وہاں نبوت حکم صادر کرتی ہے فیصلے کرتی ہے آگے بڑھاتی ہے یہاں میں داد دوں گا پھر ویسے تو ظاہر ہے کہ خاجہ نصیر الدین توسی کے عبارت میں کتنی نزاکتیں وہ سب بیان نہیں ہو سکیں عاقل کا ذکر پہلے ہے کہ نبوت عاقل کی تائید کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے معنی یہ ہے کہ دلالت میں تقدم عقل ہی کو ہے خود جو رہے میں نے کل بھی عرص کیا تھا کہ نبوت دین قرآن عاقل پہ پہرے نہیں بٹھاتے یہ عاقل کو پروان چڑھاتے ہیں عاقل کو پروان چڑھاتے ہیں دلالت میں دلالت یعنی رہنمائی راہ کشائی راستہ دکھانا دلیل کسے کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو دلیل راہ کہتے ہیں دلالت میں تقدم عقل کو ہے کیوں آیتیں میں لاکھ پڑھتا رہوں اگر کسی کی عقل سلامت نہیں ہے تو وہ ان آیتوں سے کیا نتیجہ حاصل کرے گا یہ عقل ہے کہ جو آیت کے مضمون کو سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرنے پر صاحب عقل کو آمادہ کرتی ہے یہ عقل ہے تو تقدم تو عقل ہی کو ہوا قرآن دلیل راہ ہے مگر قرآن کی دلالت میں اور میرے وجود میں واسطہ عقل کا پھر بھی ضروری ہے کہاں کہاں کن کن واسطوں کا انکار کریں گے واسطہ 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 وسیلہ وسیلہ واسطہ ذریعہ قرآن وحی الہی ہے جو لوگ معتقد ہیں قرآن پہ عمل کرنے کے لئے شرط کیا ہے شرط تکلیف بھی عقل ہے مجنون کو شارع مقدس نے مکلف نہیں ٹھہرایا مجنون کے لئے نہیں کہ نماز نہیں پہتا ہے تو اس پر عذاب ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس پر عذاب ہے مجنون سے کوئی جرم بھی سرزد ہو جائے مگر یہ یاد رہے کہ جس سے بھی جرم سرزد ہو اگر مجنون ہوگا تب ہی بخشا جائے گا دست عدب جوڑ کے ارز کرو دونوں حد ہیں اس کی اگر مجنون فاقد العاقل کے معنی میں ہے تو بھی بخشا جائے گا اور اگر مجنون عشق و معرفت کی منزل پر جا کر ہوا ہے اگر اس میں سکت ہے یہ کہنے کی کہ ہم خوب سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنے ہیں تو بھی نجات کا راستہ کھلا ہوا تو بھی شفاعت کا راستہ کھلا ہوا ہے جنون عشق جنون علم جنون معرفت جنون حق بہرحال عقل ابتدان اور انتہان شرط ہے عقل عقل واسطہ ہے کلام خدا ہو کلام نبی ہو عقل اب یہ عقل کیا ہے عقل کی تعریف فلسفرز نے جو کی ہے میں آج اسے نہیں چھیڑوں گا کتاب شریف اصول کافی میں ایک حدیث ہے بلکہ پہلی ہی حدیث ہے اور صحیح السند بھی ہے بلا اشکال بلا اختلاف سند بھی صحیح ہے اور حدیث ہے فرمایا معصوم نے لما خلق اللہ العقل جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا قال لہو ادبر اقبل اس سے کہا آگے بڑھ عقل آگے بڑھی پیچھے ہٹ وہ پیچھے ہٹ گئی تو خالق نے فرمایا کہ تجھ سے زیادہ محبوب شئے میں نے کوئی خلق نہیں کی تجھ سے زیادہ محبوب شئے کوئی خلق نہیں کی میں تجھ کو اسی وجود میں وضیعت کروں گا جسے میں دوست رکھوں گا اور اگر کسی کو حکم دوں گا تو تیرے سبب سے کسی کو منع کروں گا تو تیرے سبب کسی کو کچھ انعام و اکرام اور جزا عطا کروں گا تو تیرے سبب سے کسی کو کوئی سزا بھی دوں گا تو تیرے سبب اس کی تو سزا بھی کمال لطف ہے کاش وہ عشق حق پیدا ہو جائے کہ یہ جملہ سمجھیں آپ اس کی سزا بھی اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری سرزنش کرے اس لائق سمجھا کہ ہماری سرزنش کرے سرزنش تو اسی کی کی جاتی ہے جس سے کچھ تعلق خاطر ہو آپ آپ اپنے بچے کو ڈاٹتے ہیں یا سڑک پر کھیلنے والے ہر بچے کو ڈاٹتے ہیں سڑک پر تیرے بچے کھیلتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں ماں باپ اپنے بچے کو ڈاٹتے ہیں اپنے بچے کی تعدیب ہوتی ہے اپنے بچے کی تنبی ہوتی رب کریم اگر ہمارے لئے سزائیں بھی تجویز کر رہا ہے تو لطف حق ہے لطف کبریہ ہے بہرحال یہاں بھی مقام احسان و اکرام میں فرما رہا ہے عقل تیری وجہ سے انعام بھی دوں گا تیری وجہ سے سزا بھی دوں گا تو عقل کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ عقل کو اب لما خلق اللہ العقل یہ حدیث لما سے شروع ہے جب دوسرے مقام پر ایک حدیث ہے جس میں عقل کی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا وہ عقل ہے اب یہ بالکل علمی بحث ہے علماء تشریف فرمائیں اس لئے میں بس اشارے میں ایک جملہ کہہ آگے بڑھوں گا کہ یہ اول ما خلق اللہ بھی جو کہا گیا یہ اول سے اول زمانی مراد نہیں ہے اول رتبی مراد ہے اول زمانی یعنی دائرہ زمان میں پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا ہے نا یہ اول زمانی اور ثانی زمانی زمان کا قدم کے لئے جو کہا جاتا ہے ہو الاول ہو الاخر یہ کیا اول زمانی ہے وہ خالق زمان ہے تو اول زمان کیسے ہوگا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر عقل کے لئے فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ العقل تو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب نا سورج تھا نا چان تھا نا یہ گردش افلاق تھی تو جسے ٹائم کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں یہ والا ٹائم جس میں ہم گرفتار ہیں تو ٹائم کے ریفرنس سے اول اور ثانی یہاں نہ سمجھیں اول رتبی ہے مرتبے میں اول اب مرتبے میں اول یہ بالکل حقیقت سے ذرا دور ہے مگر مثال سمجھانے کے لئے بچوں کے مثال سمجھانے کھو سکتا ہے کہ کوئی شخص بڑھا ہو اور کوئی شخص جمان ہو مگر وہ علم و فعل و صلاحیت و استعداد اور کریڈنشل اور کوالیفیکیشن میں اتنا بڑا ہو کہ اسے بڑا منصب دیا جائے اور جو بڑھا ہو اسے چھوٹا منصب دیا جائے تو پیدائش کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے اول تو وہ ہے جو بڑھا ہے مرتبے کے لحاظ سے اول وہ ہے جس کا منصب بلند ہے اب آپ سمجھے کہ اول زمانی اول رتبی میں کچھ فرق ہو سکتا ہے فلسفے میں وہ عینن یہ نہیں ہے وہ کچھ اور ہے مگر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اول زمانی اول رتبی میں جو فرق ہے اسے محسوس طور پر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں تو عاقل کا پہلا درجہ ہے پہلا رتبہ ہے اب ظاہر اس مضمون جب آگیا ہے زبان پر تو یہ بھی حدیث ہے سب سے پہلے اللہ نے جو خلق فرمایا وہ میرا نور ہے میرا نور یہ کی ساتھ ہے میرا نور سب سے پہلے خلق کیا پروردگار نے اب تقدم و تاخر کی جتنی قسمیں ہیں فلسفے میں وہ سب ناکام ہو جائیں گی ان بحثوں کو سمجھ نے کے لئے مگر بہرحال ایک راہ حل یہ بھی ہے کہ اور اس مضمون کی تمام حدیثوں کو جمع کیا گیا حالانکہ اس میں بہت سی ضعیف سند ہیں مگر پھر بھی ایک مضمون یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نے قلم کو خلق کیا اول ما خلق اللہ سب سے پہل اللہ نے پانی کو خلق کیا راہ حل یہ ہے کہ وجود ایک ہے حقیقت ایک ہے اس میں مختلف اوصاف کی بنا پر اسی ایک حقیقت کے نام الگ الگ ہیں ایک ہی ذات کے کئی نام ہو سکتے ہیں یا نہیں اس کی بالکل محسوس مثال یہ دوں کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا ایک تاریخی نام رکھا جائیں ایک پکارنے کا نام لوگ رکھ دیتے ہیں تو وہ تاریخی نام جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے سن بڑھتے چلے جائیں گے نام لمبے ہوتے چلے جائیں گے اس سے عدد نکال نا ہے اور پکارنے کے لئے کوئی پیارا سا چھوٹا سا نام تو دو نام تو یوں ہی ہو گئے یہ صاحب بڑے ہونے کے بعد اگر انہیں اپنا دونوں نام پسند نہیں آیا تو یہ اپنا تیسرا نام رکھ لیتے ہیں اسکول میں جب ایڈمیشن ہوا تو معلومہ دوسرا نام ہے پیدائش یہ وقت دوسرا نام تھا اور اس کے بعد کوئی نجومی مل گیا اس نے کہا یہ نام تو مناسب نہیں تو چوتھا نام رکھ دیا گیا اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ بڑے ہو کے شاعر ہو گئے تو پانچوان نام رکھ لیا جسے تخلص کہتے ہیں تخلص جتے نام ہیں ایک ہی نام ایک تاریخی اعتبار سے ایک ماباب کے محبت کے حوالے سے ایک اس کی اپنی ذاتی فکر کے حوالے سے ایک اس کے ہونر شاعری کے حوالے سے لیکن جتنے نام بھٹے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ بے تکلف دوست اس کی خاص خصلت کی بنا پہ کوئی اور نام بھی یہ صرف علیگن کا معاشرہ نہیں تھا ہر یونیورسٹی میں یہ معاشرہ رہتا ہے کوئی خصلت ایسی چن لی دوستوں نے ایک نام رکھ دیا بہرحال ایک جو بھی نام ہوگا وہ کسی نہ کسی صفت خصوصیت یا خصلت پر دلالت کرے گا وہ تمام نام ایک ہی شخص کے نام ہوں گے یہ تو بہت ہی نیچے کی مثال ہے اور سب سے اونچی مثال ذات اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے ایک واحد احد فرد سمد مکہ کتنے نام ہیں ایک روایت میں 99 نام ہیں دعا جوشن کبیر میں 1001 نام ہیں اصول کافی کے ایک روایت میں امام صادق علیہ سلام نے فرمایا اس کے چار ہزار نام ہیں یعنی غرض اس کے اتنے نام ہیں کہ جو انسان شمار نہیں کر سکتا حد حسر احساس بلند ذات ایک ہے اس میں اوصاف اتنے ہیں خصوصیات اتنی ہیں قدرت اتنی ہیں شان اس کی ذات کی یہ ہے کہ اس کے نام بہت ہیں پہلی مخلوق جو اس کی تھی جو بھی فرد مخلوق اول جو بھی تھا اس میں بھی صفتیں ایسی تھیں کہ ایک لحاظ سے دیکھا تو کہا کہ یہ عقل ہے ایک لحاظ سے دیکھا تو کہا یہ قلم ہے ایک لحاظ سے دیکھا تو کہا کہ یہ پانی ہے ایک لحاظ سے دیکھا تو دیکھا یہ نور ہے تھی وہ صادر اول صرف اور صرف وہ حقیقت جس کو کہتے ہیں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بس یہ یہ ایک مصرہ ہے اس مصرے میں پورا مضمون ہے ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی بس ایک ہے ایک ہے خالق اور اگر اس کی کوئی مخلوق ہے کامل مکمل وہ ایک ہی ہے اور وہ مخلوق کون ہے بس ایک وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ محمد عقل کل یہ مضمون ابھی آگے بڑھے گا آج مجلس ذرا تاخیر سے شروع ہوئی تو مضمون کو مجھے بھی سمیٹنا پڑے گا عقل مجسم عقل کل عقل کامل قیقر آقل سرکار ختمی مرتبہ تھا اور قلم کیوں کہا گیا قلم کا کام کیا ہے قلم کسی خاص شکل کی بنا پہ قلم نہیں کہلاتا قلم کسی خاص مادے کی بنا پہ قلم نہیں کہلاتا قلم کی شکل و صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے قلم کا مادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر قلم قلم اس لئے کہلاتا ہے کہ وہ وسیلہ اظہار علم ہے قلم وہ ہے جو وسیلہ اظہار و عقا علم ہے کوئی عالم ہے اگر اسے اپنے علم کا اظہار کرنا ہے تو لکھے گا لکھے گا تو قلم کی ضرورت ہوگی قلم کے ذریعے سے اس کا علم ظاہر ہوگا کسی کو اپنا علم کسی تک پہنچانا ہے درمیان میں کوئی فصل ہے اس فصل کو مٹانے کے لئے جو بلا فصل ہوگا وہ قلم ہوگا میں یہاں ہوں اور کوئی مسئلہ سمجھانا ہے کوئی بات پوچھی گئی پوچھنے والا فرض کیجئے کہ وہ لاہور میں ہے ملتان میں ہے یا اس ملک میں نہیں دوسرے ملک میں ہے تو مجھے لکھ کر جو کچھ بھیجنا ہے وہاں درمیان میں قدم قلم کا ہوگا قلم کہ کیسا ہی فصل ہو اسے مٹا دیتا ہے عام انسانوں کے اور رب کے درمیان کتنا ہی فاصلہ ہو وہ فاصلہ جو مٹا دے وہ قلم قدرت ہے وہ قلم مشیت ہے وہ قلم حق ہے اور اس کا مصداق اول قد نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ذات نبوت اور پھر خاتم النبی تو آپ ہی کی شخصیت قلم ہے آپ ہی کی شخصیت آقل ہے آپ ہی کی شخصیت نور ہے یہ بحثیں ہیں جو عرفہ نے کی ہیں میں کوئی پہلی بار یہاں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں لیکن تفصیل طلب ہے بس ارس کر دیا لیکن اس حدیث میں جو پہلی حدیث میں نے نقل کی عقل مخلوق اول ہے اس سے پہلے حدیث لما خلق اللہ علیہ جب بھی عقل خلق کی پروردگار نے تو آزمائش میں کیا کیا ایک ہی تو آزمائش کی اس کی قال اللہ اقبل آگے بڑھ ادبر پیچھے ہٹ دونوں میں جب دیکھا کہ اطاعت ہو رہی ہے تو پسندیدگی اور انتخاب کا اعلان کر دیا اور صرف پسند ہی نہیں کیا یہی نہیں کہا کہ اے عقل تجھ سے زیادہ پسندیدہ چیز میں نے خلق نہیں کی یہ بھی کہا کہ کسی کو جزا دوں گا تو تیرے واسطے سے تیرے سبب سے تو جوہر عقل جس بنا پر عقل مقام اجتباہ مقام انتخاب مقام استفاہ مقام انتخاب رب پر یہ عقل کا وجود پورا اترا وہ ہے اطاعت امر حق اطاعت عقل کی پہلی خصوصیت ہے اطاعت جہاں اطاعت نہ ہو مگر اطاعت کس کی خالق کی اطاعت کس کی علم کی اطاعت کس کی حق کی حق کی اطاعت علم کی اطاعت خالق کی اطاعت یہ ہے عقل کی صفت جہاں خالق کی اطاعت سے سر گردانی ہو رو گردانی ہو سر تابی ہو سر کشی ہو وہاں سمجھ لینا چاہیے کہ عاقل نہیں آئے وہاں عاقل نہیں آئے اور جہاں عمر حق سے سر تابی ہو تبجھو رہے تبجھو رہے وہاں نہ صرف یہ کہ یہ کہہ کر گزر جائیں گے کہ عاقل نہیں آئے بلکہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ عاقل نہیں یہ ذکاوت نہیں یہ فراست نہیں یہ شیطانہ تھے چونکہ شیطان تھا جس نے عمر حق سے سر تابی کی شیطانی تو تھا عاقل کا کام کیا ہے جو حکم دے اطاعت آگے بڑھ آگے بڑھے پیچھے ہٹ تو پیچھے بھی ہٹ جائے تبجھو رہے اللہ نے کہا سجدہ کرو مجھے سجدہ کرو سجدہ کر لیا اب اللہ نے کہا انہیں سجدہ کرو ان کو سامنے کھڑا کر دیا کہا ان کے آگے سجدہ کرو ہم تو نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے تجھے لاکھوں برس سے سجدہ کر رہے ہیں اب انہیں کیا سجدہ کریں توجہ ہے کہا یہ نہ دیکھو کہ کس چیز سے بنایا ہے کس کو بنایا ہے کیا بنایا ہے ہم نے بنایا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرو بس ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں سبی کے لئے کل ایک بچے نے پوچھا تھا کہ چونکہ جناب آدم کے لئے سجدہ تعظیمی ہوا تھا تو ہم کہیں بھی سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم عمر کے بندے ہیں ہم حکم کے بندے ہیں ہماری عقل سلامت ہے حکم رب ہوا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو بے اختیار کیا سب فرشتوں نے جس نے نہیں کیا وہ مردود ٹھہرا ملعون ٹھہرا شیطان ہوا ابلیس کہلائی ہم نے اس سے ایک سبق سیکھا وہ سبق یہ سیکھا کہ بغیر حکم کے سجدہ بھی نہیں کر سکتے اور جسے حکم دیا جائے اس کے سامنے سجدہ کرنے سے سرطابی بھی نہیں کر سکتے تو ہم تو منتظر کھڑے ہیں جب دوبارہ کسی کے لئے حکم ہوگا تو بے اختیار سجدہ کریں گے دوبارہ جب حکم ہوگا سجدہ کر لیں گے مگر جب تک حکم نہیں ہوگا اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتے سجدہ صرف حق کا ہے سجدہ پروردگار کا ہے بہرحال یہ مسائل وہ ہیں جنہیں آپ کو آواقف ہونا چاہیے سجدہ صرف پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے وہ ایک وقتی علامت ہے اطاعت کی سرابہ اطاعت میں کھڑے رہو تو وہ بھی سجدہ حکم خاموشی کا دیا جائے خاموش رہو تو وہ بھی سجدہ حکم گفتگو کا دیا جائے گفتگو کرو تو وہ بھی سجدہ حکم جاگنے کا دیا جائے جاگتے رہو تو وہ بھی سجدہ حکم سونے کا دیا جائے سوتے رہو تو وہ بھی سجدہ موسیقی اسی لئے ہم سمجھتے ہیں معصومین معصومین کی زباعت مقدسہ پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ سجدے میں گزرا ہر لمحہ سجدے میں گزرا وسیع پیغمبر وسیع برحق کبھی بدر میں لڑ رہے ہیں کبھی اہد میں لڑ رہے ہیں کبھی خیبر میں لڑ رہے ہیں کبھی لکھ رہے ہیں سلحنامہ کبھی جنگ کر رہے ہیں ہر لمحہ ان کا سجدہ شبِ حجرت بستر پہ سو رہے ہیں وہ سونا بھی سجدہ سجدہ ایک کیفیت کا نام سجدہ ایک رسم کا نام نہیں ہے ایک آنی فانی وقتی سجدہ اس وضع کا نام نہیں ہے کسی وضع قطع کا نام نہیں ہے سجدہ حال و مقام کا نام ہے سجدہ ایک کیفیت ہے سر بسر تسلیم ذات حق کے سامنے وہ ہے سجدہ کسی سے محبت کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ محبت سجدہ اللہ کسی پر لان کرنے کا حکم دے تو وہ لان سجدہ حکم حق کو بجا لانا سجدہ اللہ نے کہا میرے نبی پر درود بھیجو تو درود بھیجنا سجدہ سجدہ یہ نے سمجھ دیا گا کہ زور خطابت میں کہ گیا زور ہے ہی نہیں خطابت نہیں ہے تو زور کیا ہوگا میں نے اپنے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں مگر اتنا معلوم ہے کہ میں نے ابھی جو جملہ کہا ہے کہ اللہ اگر لان کا بھی حکم دے تو لان بھی سجدہ ہے اگر کوئی ڈھونڈے پوچھے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر لان کے احکام ہیں لان کا ذکر ہے مگر جہاں آیتِ صلوات ہے سورہِ احزاب میں بلکل اس کے بعد بلا فصل آیتِ لان ہے اللہ 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 کہ جو لوگ اللہ اور اللہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر اللہ لعن فرماتا ہے سورہِ احزاب سورہِ احزاب درود سجدہ لعن سجدہ حکمِ رب پر عمل سجدہ اور یہ مکمل عمل و اطاعت عاقل نے پہلے اس کا مظہر دکھایا حق نے کہا آگے بڑھو عاقل آگے بڑھیں حق نے کہا پیچھے ہٹو عاقل پیچھے ہٹی ہمارے ہاں کیا ہے اس سے درس لیجئے کہ عاقل کا تقاضہ کیا ہے ہم اپنے ظاہری عوضہ کو دیکھتے ہیں ظاہری شرائط کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انانیت بیدار ہو جاتی ہے دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں کوئی جنگ انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہوتی زیادہ تر جنگیں 99% جنگیں جو لوگ لڑتے ہیں انسانی مسائل کا حل نہیں ہوتا اس میں مسائل تو اور پیچھیدہ ہوتے ہیں نہ جانے کتنی کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں کتنے ملک اجڑ جاتے ہیں کتنے شہر ویران ہو جاتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں انانیت کے خاطر انہ ہم نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا تو بس یہ ہونا چاہیے ہمارے قدم آگے بڑھ گئے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہے نا آقل اگر ہوگی تو وہ بتائے گی کہ آپ اور آپ کی انانیت کوئی شایئے نہیں ہے آصل ہے عمر حق عمر حق ہے تو بے سر و سامانی میں بھی جہاد کرو کامیاب ہوگے عمر حق نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو سلح کر لو سلح کے موقع پر جہاد کرنا ناکامی جہاد کے موقع پر سلح کرنا ناکامی بادر اور سلح حدائبیہ جنگ بادر اور سلح حدائبیہ دونوں پیغمبر کی زندگی کے واقعات ہیں نا دونوں واقعات چونکہ وحی کے نتیجے میں تھے اس لئے جنگ بادر میں کیفیت یہ تھی کہ مسلمان بے سر و سامان تھے کچھ نہیں تھا وہ لشکر کفار کا بہت بڑا تھا یہ بے سر سواری کے گھوڑے نہیں تھے تلوارے نہیں تھیں نیزے نہیں تھے چند ناکافی پڑیے کتابوں میں تفصیل کل دو بھوڑے کل کتنے افراد تین سو تیرہ افراد مقابلے میں کتنا بڑا لشکر یہ سب تو آپ کو خودی یاد ہوگا زبانی میں تو اشارہ کرتا اب اگر میں روایتیں بیان کرتا رہوں تو اسلوب بحثی بدل جائے گا کامیاب کون ہوا بڑا لشکر یا چھوٹا لشکر اللہ کا لشکر کامیاب ہوا اور اللہ ہی کا لشکر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے ہے نا سلح حدائبیہ کے وقت حضور کے پاس کتنی تعداد تھی جنگ بدر سے زیادہ لوگ تھے بلا شبہ بلا اشکال جنگ بدر سے بہت زیادہ لوگ تھے پیغمبر نے سلح فرما لی جبکہ پیغمبر کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سلح کے لیے آمادہ نہیں تھے جنگ جو ہونا اور ہے حق جو ہونا اور ہے کامیاب سلح حدائبیہ کے بعد آیت آئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِيْنَا وحی ہم نے آپ کو بڑی عزیم نمائن فتح آتا کی بس وقت ختم ہو چکا جی بھر کے میں پڑھ بھی نہیں پاتا جب یہ میری پوری مشینری تیار ہوتی ہے بیان کے لیے تو وقت ختم ہو جاتا ہے بہرحال اب حیات پیغمبر میں آپ نے دو واقعے دیکھے بڑا لشکر چھوٹا لشکر چھوٹا لشکر غالب آگیا حکم حق تھا جنگ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلح حدائبیہ میں حضور نے سلح فرما لی تو وعدہ ہوا کہ ہم نے آپ کو اعلان ہوا کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ جنگ کرنا آگے بڑھنا ہے سلح کرنا بظاہر پیچھے ہٹنا ہے آقل کو پہلے ہی آزمالیا گیا تھا جب حق نے کہا آگے بڑھ آگے بڑھ ہی پیچھے ہٹ پیچھے ہٹی یہ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا یہ علامت ہے علامت کہ جب کہیں آگے بڑھو جنگ کے لیے آگے بڑھو جب کہیں سلح کر کے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ یہ ہے مزاج حق یہ ہے مزاج آقل یہ ہے مزاج نبوت یہ ہے تقاضاء وحی اسی لیے اس صاحب وحی نے کہا جب اپنے بعد سلسلے ہدایت کا اعلان کیا تو کبھی کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور کبھی کہا کہ ابنا یا حاضان میرے یہ دونوں بیٹے امام آنے امام ہیں دلیل ہیں رہبر ہیں قامہ اوقعادہ یہ کھڑے ہوں یا بیٹھ جائیں کیا کہا دونوں امام ہیں دونوں امام ہیں یہ کھڑے ہو جائیں تو امام بیٹھ جائیں دون امام یہ کھڑا ہونا ایک وضع نہیں ہے بیٹھ جانا ایک وضع نہیں ہے جیسے میں نے کہا سجدہ ایک وضع نہیں ہے ایک حال ہے ایک مقام کھڑا ہو جانا ایک علامت ہے جیسے عقل کا آگے بڑھنا بیٹھ جانا ایک علامت ہے جیسے عقل کا پیچھے ہٹنا یعنی جنگ و جہاد کے لیے کھڑا ہونا قیام و انقلاب کے لیے کھڑا ہونا بیٹھ جانا یعنی سلح کر کے بیٹھ جانا اب حسن سلح کرے تو امام حسین جنگ کرے تو امام اور حدیث کو اچھی طرح سمجھئے سلح کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ امامت حسن سے کہیں اور چلی جائے پیغمبر نے کہا جو بیٹھ جائے وہ بھی امام سلوات پہدے محمد و عالم عمر حق میں اطاعت وحی میں تقاضائے نبوت کو پورا کرنے کے لئے یہ کھڑے ہوں تو امام ہیں یہ بیٹھ جائیں تو امام ہیں یہ جہاد کریں تو امام ہیں یہ سلح کریں تو امام ہیں یہ مدینے میں ہو تو امام ہیں یہ کربلا میں ہو تو امام ہیں اجرکم علی اللہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام خدا آپ کے آجر میں اضافہ فرمائے یہ ایام اعظم ہیں ہمارا لاکھوں سلام اس حسین کو جس کے صدقے میں توہید و نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں ہماری جانیں فدا ہو جائیں اس نواسہِ رسول اس صبتِ رسول اس فرزندِ رسول پر جس کے تصدق میں آج ہم نبوت پر ختمِ نبوت پر توحید پر دین کی باتوں پر غور کر رہے ہیں یہ کہہ چکا میں پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ دیکھئے حسین کا ظہور تاریخ کے کس موڑ پر ہوا ہے جب سرے سے اصلِ نبوت کا انکار ہو رہا تھا اس وقت حسین کا ظہور ہوا ہے حسین اپنے وجود کے ساتھ دلیلِ نبوت ہے حسین کا پورا وجود برکاتِ نبوت ہے اور حسین اپنے پورے وجود کے ساتھ دلیلِ نبوت بھی ہے دلیلِ ختمِ نبوت بھی ہے حسین اور کسی بھی محضر پہ جتنا اہم محضر ہوتا ہے اتنی مہرے لگتی ہیں جتنا اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے اتنی مہرے لگتی ہیں ہے نا یہ مقامِ ختمِ نبوت ایسا عظیم مقام ہے کہ اس پر ایک دو مہروں کی ضرورت نہیں تھی پیغمبر کے علاوہ بارہ معصوم اماموں کی مہرے ہیں نا جانے کتنے اولیاء اللہ کی مہرے ہیں نا جانے کتنے شہداء کی لیکن خصوصیت کے ساتھ بہتر شہدائے کا کہ سب ختمِ نبوت کیسی کیسی مہرے ہیں کیسی کیسی مہرے ہیں محضر ختمِ نبوت پہ حسین نے خود جان دے کر مہر لگائی لیکن قبل اس کے کہ خود جان دیتے جو قربانیاں حسین نے دی ہیں اصحاب کی قربانی انصار کی قربانی عزا کی آپ جتنی حساس طبیعت رکھتے ہیں مجھے علم ہے آج پانچ مہرم اس عزا خانے کی روایت کے مطابق آج حسین کی ایک خاص قربانی کا ذکر ہوتا ہے وہ غیر معمولی قربانی وہ غیر معمولی قربانی جس کے لیے کسی نے کہا ہے کہ حشر تک سوچ عدل انسانی جزاکم اللہ آج رکم خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے شاعر سفینہ مرحوم قاسم شبیر نقوی نصیرہ بادی کو ان کا شعر ہے حشر تک سوچ عدل انسانی صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے اصغر حسین کا شیر خار بچہ جیسے عام طور پر کہتے ہیں حسین کا چھا مہا یہ شش مہا یہ شش مہا جس نے حسین کے ہاتھوں پر آ کر جہاد کیا عصر آشورہ صبح سے امام مختلف لاشے اٹھاتے رہے مختلف قربانیاں دیتے رہے کل کی تقریر یاد ہے نا میں نے کہا تھا امام حسین کی مصیبتوں کا ہم احساس بھی نہیں کر سکتے ہم یہ دیکھیں کہ حسین نے خود دوسروں کی مصیبتوں کو کیسے محسوس کیا دوسرے کی پیاس کو حسین نے کیسے محسوس کیا اٹھ کے خود جا کے پانی پھلایا دوسرے کی مصیبت کو کیسے محسوس کیا ہر کے جوان بیٹے کے لاشے پر خود پہلے پہنچے ہر بات کو پہنچے یہی حسین ہے جو صبح آشور سے حبیب کا لاشہ اٹھا چکے مسلم ابنہ آسجہ کا لاشہ اٹھا چکے ہر کا ہر کے بیٹے کا زہیر کا نجا نے کتنے لاشے اٹھائے اور اس کے بعد ارز کروں اپنے تیرہ برس کے چہیتِ بھتیجے قاسم کا لاشہ اٹھایا کڑیل جوان شبیحِ رسول علی اکبر کا لاشہ اٹھایا کتنے لاشے اٹھائے کیسے کیسے لاشے اٹھائے مگر اللہ اکبر اللہ رہ شجاعتِ حسین اللہ رہ حسین کی اولو العزمی آخری وقت میں جب صدا استغاثہ بلند کی حل من ناصر ان ینصر انا اتمام حجت کے لئے کوئی ہے جو ہماری مدد کرے کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے خیمے سے بے اختیار رونے کی آوازیں بلند ہوئیں میدان سے پلٹ کے خیمے پر آئے دہرِ خیمہ پر کھڑے ہوئے فرمایا بہین زیناب کیا بات ہے رونے کا کیا سباب اندر سے اطلاع دی گئی وہ بچہ جو تین دن سے غشی کی کیفیت میں تھا وہ بچہ جیسے ہی آپ کی آواز سنی ہے ارے وہ اس نے ہمک کے گہوارے سے خود کو گرا دیا آقا کی آنکھوں میں آجب نہیں کہ اسی وقت آسو آ گئے ہوں آقا نے کہا آقا نے کہا لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو بیٹے کو لیا اور میں تو بہت سادہ طریقے سے بس تاریخی واقعات پڑھ کے گزر جاتا ہوں کوئی سخہ نارائی نہیں ہوتی ضرورت بھی نہیں ہے ان واقعات میں وہ علم ناکی ہے آپ بیان سن کے گریہ کرتے ہیں ہمیں تو بیان کرتے وقت بہت ضبط کرنا پڑتا ہے کہ بیان کرنے کی قدرت باقی رہے ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جب مقتل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پوری رات بس ماتم کرتے ہوئے گزر جاتی ہے کیا کیا مسیبتیں شبیر پر گزری پوری پوری رات گزر جاتی ہے یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ کیا کیا مسیبتیں آپ پر گزری بچے کو لیا اور دامن عبا سے چھپا لیا میدان میں آئے ایک بلندی پر دشمن نے سمجھا کہ قرآن لے کر آئے آئے تاکہ سلح کی پیشکش کریں ایک مرتبہ دامن عبا کو ہٹایا اور خطاب کیا کہ سنو اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں تو یہ معصوم بچہ یہ تو کسی قانون کی نگاہ میں گناہگار نہیں آئے اس کی پیاس بچھا دو عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ بھی آئے کہ آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ یقین نہیں اعتماد نہیں کہ میں اس بچے کے لئے پانی طلب کر رہا ہوں تو میں اسے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے آ کر پانی پلا دو ایک راوی یہ بھی کہتا ہے کہ امام نے ایک برتبہ بچے کی طرف خطاب کیا کاب بیٹا حجتِ خدا کے فرزن ہو اتماع میں حجت کرو اپنی پیاس کا خود اظہار کرو بچے نے چہرہ مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا سوکھی ہوئی زبان بچے نے ہوتوں پر بھی رہا آئی کہتے ہیں فوج منقلب ہو گئی فوج منقلب ہو گئی یہ شش ماہا فتح من ہو رہا تھا وہ ہزاروں کی فوج ہار رہی تھی ایک مرتبہ پسرِ نحس نے کہا اس ملعون نے کہا اقتا کلام الحسین اے حرمولا حسین کے کلام کو قطع کر دے عجر حکمالاللہ حرمولا نے حرمولا نے سہ شعبہ تیر کا نشانہ لیا اور چھ ماہے کی طرف تیر روانہ کر دیا ایک کے بعد ایک تین تیر تین تیر بھیکے اور ایک تیر ایسا تھا جو آ کر بیشیر کے گلے پر لگا حسین کا بازو چھدہ اور کہتے ہیں کہ فن قلب السبی علایت الامام امام کے ہاتھوں پر بچہ منخلیب ہو گیا تلپنے لگا بچہ کوئی اور ہوتا جتنے لاشیں حسین اٹھا چکے تھے کوئی اور ہوتا تو اب تاب نہیں لا سکتا تھا مگر یہ حسین تھا حسین حسین نے پوری شجاعت کے ساتھ بچے کو ہاتھوں پر لیا سات مرتبہ آگے بڑے سات مرتبہ پیچھے ہٹے انہا لیلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُون کہتے جاتے تھے اور گویا یہ میرا جملہ ہے میں اکثر کہتا ہوں گویا ناز فرما رہے تھے چشم فلک دیکھ حسین کے قدم میں کہیں لغزش نہیں ہے اور اسی لئے آج ہم چھماہے کا جھولہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اے حسین اے حسین ہماری طرف سے یہ نظر آنے اے حسین قبول کیجئے وَحُسَيْنَا وَحُسَيْنَا وَعَلِيَّا